دوستو ایگل یعنی باز اس ہیوان نما پرندے کو کینگ اوف آل برڈز یعنی پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے جیسے شیر جنگل کا بادشاہ صور کیا جاتا ہے یہ پرندہ فضاؤں کا بادشاہ مانا جاتا ہے ایگل اس پر دنیا میں دلیر اور طاقتور ترین پرندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اندہائی پھرتیلہ اور چلاک جانور ہے یہ جانور جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہواوں کو بھی اس کو راستہ دینا پڑتا ہے کیونکہ بادلوں سے انچی اوران اس کا بہترین مشکلہ ہے آج ہم ایگل کے پانچ خطرناک اور حیرت انگیز شکاروں کا ذکر کریں گے نمبر ایک دوستو یہ سین دیکھ کر آپ بھی دنگ اور حیران رہ جائیں گے یہ ویڈیو آج سے چند سال پہلے فلم آئی گئی تھی جس میں ایک بروکہ آباز اس چھوٹے سے بچے پر خطرناک طریقے سے حملہ کرتا ہے اور اٹھانے کی برپور کوشش کرتا ہے لیکن ناکامیاب رہتا ہے کیونکہ اس دن بچے کی قسمت اچھی تھی جو بعض کے پنجوں میں نہ آ سکا اور بچ گیا دوستو اس کے طاقتور پنجے اور دور بینی والی نظر اسے باقی ماندہ جانوروں میں اہمیت دلاتی ہے آپ اس ویڈیو میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے خرگوش جو اپنے آپ میں پرتیلا جانور تصور کیا جاتا ہے اس کا شکار کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا نمبر تین دوستو اس کی چلاکی اور پرتی کا اندازہ آپ اس ویڈیو میں بہخوبی لگا سکتے ہیں کہ کیسے دوسرا پرندہ اس کو دوست مانتے ہوئے اس سے کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن بعض کیسے چلاکی سے اس کو اپنے پنجوں میں جھکڑ لیتا ہے یہ پنجوں کی پکڑ اس پرندے کی دلیری اور چلاکی آیاں کرتی ہے اس کے بعد تو ہم یہ واقعی کہہ سکتے ہیں یہ پرندوں کا ریال بوس ہے نمبر چار دوستو اس چلاک اور پرتیلے جانور کی نظر انتہائی تیز ہوتی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فضاؤں میں پرواز کے دوران یہ خطرناک شکار سامپ کو دور سے پرکھ لیتا ہے اور اڑتے ہوئے فضاؤں میں آتا ہے اور خطرناک سامپ کو پنجوں میں جھکڑ کر لے جاتا ہے اور آرام سے دعوت اڑاتا ہے نمبر پانچ ویسے تو ایگل پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر مجود چانور اپنے سے چار گناہ بڑے ہونے کے باوجود دھا کر نیچے زمین پر پٹھا کر دیتا ہے اور نیچے جا کر آرام سے کھانے کی محفل سجاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ